ایدالرزہاں کا دوسرا دن ملتان کے سیاسی ڈیرے آباد شہریوں کی بڑی تعداد ایم پی نظیم قریشی کی رہائشگاہ پہنچ گئی ایم پی کی جانب سے پوری قوم کو مبارک بات ادھر رکن سوائی سمبلی جعبے دختر انسانی کے ڈیرے پر بھی ملنے والے شہریوں کا رش رحیمیار خان سے پارلیوانی سیکٹری جہدری محمد شفیق نے اید کا دوسرا روز ہلکے کی عوام کے ساتھ گزارا پوری قوم کو اید کی مبارک بات بھی دی کہتے ہیں زلے بھر میں صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے کہہ روڑ پکہ میں اید کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی اداگی سیاسی ڈیروں پر بھی عوام کرش لیگی ایم این اے عبد الرحمن خان کاجو کے ڈیرے پر شہریوں کی بڑی تعداد میں آمد مہمانوں کی مٹھائی چائے اور جوس سے تواسو کوٹ ادو میں اید کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادایگی کا سلطلہ جاری ایم پی اے شب خان رن نے اونٹ کی قروانی کی ایم پی اے کی رہائشگاہ پر اید ملنے والوں کا حجوم ادھر بکر میں بھی ایم پی اے سید اکبر خان نوانی کے ڈیرے پر عوام کرش ایم پی اے نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ عطا کیا بڑی اید کا بڑا جشن دوسرے روز بھی رشتداروں کی دافتوں کا سلطلہ جاری کل کے مہمان آج بنیں گے میزبان فلیجی اور قورمیر سے ہوگی توازو بریانی اور پلاو بڑھائیں گے دسترخان کی شان بہت کھالیا نمکین اب باری ہے میٹھے کی ملتان کے شہریوں نے اید کے دوسرے روز بیکنیوں کا رکھ کر لیا سپیشل آرڈر پر کیک تیار کرانے لگے بیکنیوں پر بی بی سے زائد فلیورز کے کیک موجود کیٹ بری کیک کی مانگ بڑھ گئی ملتان کے اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ افراد اپنوں کی رات تک میں لگے اید بچوں کے بغیر گزارنے پر مجبور کہتے ہیں خوشی کے موقع پر بچوں کی بہت یاد آتی ہے ڈیری خان میں خوفناک بس حادثہ اید الارسان کے دوسرے روز بھی شہر کی فضاہ سوکبار مسلمی غنون یوت ونگ کے رہنما عسامہ عبدالکریم نے کہا جانی نقصان پر بہت دکھ ہوا لواہکین کے غم میں برابر کے شریک ہیں انہوں نے انڈس آئی بھی بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا ڈیپٹی کمیشنر رہیمیر خان ڈاکٹر خورم شہزاد کا صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مقلب مقامات کا دورہ دیگر افسران کے ہمراہ کولیکشن اور ڈمپنگ سائٹ پی گئے کہتے ہیں منصفل اداروں نے ساس سو ساٹھ میٹکٹین علائش انتلف کنگ عوام کو بنیادی خدمات کی فراہمی بلاتا دل جاری رہے گی موسیقی